موسیقی ناظرین اکرامیت السلام علیکم ورمت اللہ ورکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن برہدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انی اسئلک بئنی اشہد انک آنت اللہ لا الہ الا آنت یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو ایک ہے تیری ذات بے نیاز ہے نہ تُو کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے عبداللہ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کہتے ہیں یہ دعا سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس آدمی نے اسم آزم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اور اسم آزم کے وسیلے سے جب دعائیں مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پورا کرتا ہے آغاز کے لئے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر آنے والے پارلیمان انتخابات میں سلیم پی قویتہ کو بھاری اکثر سے کامیاب کریں گے آرمورے ملے جیوینڈ ریڈی کی اہلیہ رجتہ ریڈی ایم پی قویتہ کی طائق میں وزیر ویملا پریشانت ریڈی کے ارکان خاندھان ویلپور منڈل مستقی میں تشیر پرگرام کیے پانچ سال میں کوئی جھگرے وہ مخالفت نہیں ہیں اسلاس کا بائی کارٹ بھی نہیں کی اسلاس تمام پورا منڈ رہے جملہ نظام آباد منسپل کورپریشن ریاست کی تمام میونسپالدیوں کو مثال ٹھے دی ہے نظام آباد اربنے میں نے پی گالا کرشکپتہ آج ننڈی پیٹ مستقی میں گھرگر جا کر رائے دہندوں سے مل کر ایم پی کے لیے ٹی آئیس کی جانب سے امید فار قویتہ کی حق ہے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کا مطالبہ کیے اب پڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب ٹی آئیس پارٹی آئے دن عوام کی بھیڑ میں تبدیل ہو رہی ہے زلے تمام میں ٹی آئیس پارٹی کا کوئی مد مقابل نہیں کی طرف پر عوام چڑھے ہیں تمام عوام مناخت طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ٹی آئیس پارٹی کے ساتھ ہے بھار یک سریعہ سے قویتہ کی کامیابی یقین ہے آرمور ایمیلے جیونڈی آرمور بندل میں مامری پلی گاؤں میں ملے کی مکان میں آرمور شہر بی جی وائیم شہر کے سیکرٹری چندر شکر نائب صدر دیسائی پیٹ سائلو اپنے ہم دردوں سے مل کر بی جی پی پارٹی چھوڑ کر ٹی آئیس پارٹی میں شرک ہوئے ایمیلے جی وائیم رڈی ان کو پارٹی کھنوار ڈال کر پارٹی میں شرک کر لیے اسی طرح قائزات کے یونین کے عوام جمعیت العلمائی ہن محمد مدنی ارکان نے فیصلہ کر کے فیصلے کی کوپی ایمیلے جی وائیم رڈی کے حوالے کیے اسی سلسلے میں جی وائیم رڈی نے بتایا کہ نظام آباد زلے تمام میں کوئی مد مقابل پارٹی نہیں کی طرح ٹی آئیس پارٹی پروان چڑی ہے زلے کے تمام ٹی آئیس پارٹی کی تائید میں ہے حضب اختلافات پارٹیوں کے خائدین کی باتوں پر بھروسہ کرنے کے لیے عوام تیار نہیں ہے تشربی بجی بی اور کانگریس پارٹی خائدین کو خلط ہے زلے تمام میں ہاتھ ٹوٹ گیا پھول مجھا گیا اور کار زور پکڑی ہے کار سرکار سولہ نام کی طرح عوام بھاری اکثریت سے ٹی آئیس کے امپی امیدواروں کو کامیاب کریں گے زلے امپی قویتہ کو بھاری اکثریت یقین ہے بتایا یہ پروگرام میں مینورٹیس خائدین زاکر عبد المولانا عبد المجید اور مالک بابا ٹی آئیس خائدین گنگا دھر گنگا موہن بھاسکر اور ارکان نے حصہ لیے ہم کار کا ساتھ رہیتے کار کا ساتھ رہیتے سار کا راز ساتھ رہیتے خویتہ کا ساتھ رہیتے بلکے جو آرمور ہمارا بھائی لوگ جو کھرے تھیرمان کرے بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ اللہ کا فضل سے اللہ کا خرم سے ہمارا بھائی لوگ میں نے تیسہ جار مجھا ٹی لائیا تیسہ جار بولے تو بہت بڑا مجھا ٹی آرمور اسٹری میں لاسٹ فارٹی تری ایئرز میں کبھی بھی نہیں آیا سیکنڈ بار بھی نہیں جیدہ کل آج کا تاریخ میں اور ہمارا زمیتہ بھائی لوگ زمیتہ حلمہ ای ہند والا بھی اہلی عدیس والا بھی یہ کرے یہ بہت باری بات ہے میرے بھائی لوگوں کو سب کو شکریہ بول کے پھر ہم اتنا سپورٹ کریں ایمپی صاحب بھی ہم بھی سارے مینورٹی کا ساتھ رہوں گا بول کے ابھی بول کے پھر بہت بہت شکریہ تینکی تلنگانہ ریاست میں چیف نیسٹر کے اسی آر عمل کریں اسکیمات کی جانب ملک کے عوام دیکھ رہی ہیں پھر وقت کی صورتحال میں ملک کو کیسی آر کمرانی کی ضرورت ہے بالکندہ لقے کے ملے وزیر ویملہ پریشانٹ ریڈی وزیر ویملہ پریشانٹ ریڈی نے بتایا کہ ہماری ریاست میں چھاری ترقی ملک کی کسی ریاست میں نہیں اسکیمات کو وزیر علا کیسی آر عمل کر رہے ہیں ایمپی قویتہ گوزشتہ کئی ترقیاتی پروگرامز شروع کیے ہلدی بوٹ کیلئے قویتہ شدید کوشش کیے ہیں بتایا کیسی آر کی خیادت میں ٹی آر ایس حکومت تمام طبقات کی بھلائی کیلئے کوشش کر رہے ہیں سولہ ایمپی آپ کے مقامات پر کامیاب ہونے پر فیصلہ طاقت میں تبدیل ہوں گے ووٹرز کو پریشان نہ ہو کر کار کے نشان کو دیکھ کر عوام ووٹ ڈالیں بھالکون ڈالکے سے ایمپی کے ویتہ کو عوام بھاری اکسریت سے کامیاب کرے عوام کو بتائے ملو adventure سرپرچکار Finish ملو 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 مل ثل v ve TP 6 $ oup % ہ مش 40 ۲ 60 موسیقی ایسی کی جانب سے امیدوار کلو کنٹلا قویتہ کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کرنے کا مطالبہ کیے آج نندی پیٹ مستخیر میں گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے مل کر ایم پی کے لیے تیاریس کی جانب سے امیدوار کی قویتہ کی حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کا مطالبہ کیے اور کیسیار کے افعام کے لیے دلچسپی اور ان کی فلافو بہبود کی کے لیے دیئے کے اقدامات کو بتاتے ہوئے اس باروی قویتہ کو کامیاب کرنے سے گلی سے لے کر دہلی تک اپنے کاموں کو انجام دیں گی اور اپنی آواز کو دہلی تک سنا سکتے ہیں یہ پروگرام میں ایم پی ٹی سی ڈاکٹر احمد اشک گوھر کے زیر نگرانی انتخابات میں لایا گیا اس پروگرام کی چلتے ڈاکٹر احمد نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اپنا ووٹ ٹی آرنس کے حق میں جانے سے ہی عوام کو فیدہ پہنچتا ہے اور ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جاتا ہے آج تک کیسیار نے مسلم طبقات کے لیے کئی سارے ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جیسا کہ شادی مبارک سے آج غرب لڑکیوں کی شادی کرنے میں آسانی ہو رہی ہے کئی سارے اقدامات مسلمانوں کو فیدہ پہنچانے کے لیے ہمارے وزیرالہ کیسیار انجام دے رہے ہیں اس پرگرام میں اشوگوڑ نے بتایا کہ اپنا ووٹ صرف اور صرف قویتہ کی حق میں دینے سے ہی اپنی ریاست کو ترقی حاصل ہوگی کیسیار کی چانب سے کئی سارے اقدامات عوام کو فیدہ پہنچایا جا رہا ہے اس پرگرام میں ڈاکٹر احمد وارڈ میمبر رفیق اور اشوگوڑ اور کئی سارے ٹی آرس کے خائدین وراکین شامل تھے دیکھو ہمارے میڈم بیسٹ پارلیمیٹ ڈیمبر کے ایسا انہوں جس پہ لیے ہے ہمارے نظام بات کی بھو ہے اس لیے ہم لوگا سوپ ہے کہ ہمارے بھو کو ڈیفریٹ بڑی مزاٹی سے جتارہ بول کے ہم گھرے گار پھٹتے ہوئے آج ہمارے کو بیڑی پنشن کے بارے میں بیڑی پنشن نیار آپ کے بولے تو میڈم جب کا جب ان کے والی صاحب کو بول کے سی ایم صاحب کیسر صاحب کو بول کے امیڈیٹلی آپ نے پنشن سو دلائے ہیں ہاور کیا ہے بولے تو ہمارے کو اٹھاویس تاریک دو مہینہ چودہ تک ہے اب ہاور ان کے سی ایم صاحب کو بول کے نائے صاحب ہر آدمی کو جو پرمیٹ ہے ان کو بھی دینا بول کے دنیا کے بابرے میں ایسے سی ایم کو اپن اچھی مزاٹی سے ہمارے سار کار اور پہدہار پانچ سال میں کوئی جھگڑے وہ مخالفت نہیں کرتے ہوئے اجلاس کا بائی کارٹ بھی نہیں کرے اجلاس تمام پورا من رہے جملہ نظام باد مونسپل کارپریشن ریاست کے تمام مونسپلٹیوں کو مثال ٹھائری ہے نظام باد اربن میلے بیگالا گنش گپتہ شہر میں نئے امیٹکر بھون میں پیر کے روز شہر کے میراکولا سجادہ کی صدارت میں دوہزار انیس تاب بیس کے بجٹ اجلاس مناخل کیے اسی میں میلے حاضر ہو کر خطاب کیے وزیر اعلیٰ کی خصوصی دلچسپی کے ذریعے ایک کرو روپیے سے شہر کو ترقی دے رہے ہیں ریاست میں کسی کو نہیں دی فنڈس شہر کے مونسپل کارپریشن کو منظور کیے ہیں بتایا آنے والے دنوں میں مزید ترقی کے راستے پر جائیں گے پارٹیوں کے بالا اتاق ہو کر شہر کے تمام ڈیویزنوں کو فنڈس مختص کیے ہیں بتایا بجٹ اجلاس ایک گھنٹے میں ختم ہو گیا فیل فقط الیکشن کوٹ عمل میں رہنے سے کوئی بحث نہیں ہوئی اور نہ ہی فیصلہ کی 567.23 کروڑ کا بجٹ میر کی اجازت سے کارپریٹر سائلو نے پیش کی تمام پارٹیوں سے تعلق ارکان نے بجٹ منظور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے مونسپل کارپریشن کے برسر اخدار پاڑی کے میاد جولائی میں ختم ہو رہی ہے فیل وقت جاری بجٹ اجلاس آخری ہے مونسپل انتخابات کے متعلق نوٹیفیکیشن اتنی میں اچھرا ہونے پر مونسپل کونسل نہیں رہے گی نوٹیفیکیشن اچھرا نہیں ہونے پر ایک بار ہنگام اشلاس مناخت کر سکتے ہیں اب موجود صورتحال میں ہنگام اشلاس قیم کرنے کا موقع نہیں ہے جملہ یہی آخر اشلاس ہو رہا ہے یہ اشلاس مونسپل کارپریشن کمیشنل جین سومسن دوسری عہدی داروں نے حصہ لیے مونسپل کارپریشن کے حدود میں ختم ہوئی دیہاتوں کی ترقی کو ضروری فرنڈز مختص کریں نظامپات جورا لی میری باجری گووردر نے بتایا اشلاس میں پہلی بار آ کر خطاب کی ترقی کے لیے کروڑوں روپی آئی ہیں گزشتہ سے اسی بار کے کارپریٹرز خوش خدمتیں بتایا شہر کس طرح ترقی کیا اس طرح زم ہوئے دیہات میں ترقی کریں گے امید ظاہر کیے ملک میں ترقیاتی ظلہ بنا ہے امپی قویتہ کو دوسری بار امپی پر کامیاب کرے جیرے ڈی فانڈیشن کے صدر مدو سودن ریڈی نے بتایا شہر میں مقامی پرس کلپ میں جیرے ڈی فانڈیشن کے صدر مدو سودن ریڈی میڈی شلاس منخد کے اسی سلسلے میں بتایا کہ نظام آباز لیکم ملک میں نام اور زلے بنانے کا سہرہ صرف امپی قویتہ کے سر جاتا ہے آنے والے انتخابات میں ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے ماریڈی سماجی طبقی کے ارکان جیرے ڈی فانڈیشن کے ذریعے مکمل تائید کر رہے ہیں کار کے نشان کو ووٹ دیکھر امپی قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں بتایا عمدروں بھاغنگا نظامRobazoo گرا ہم منٹالا نیожу Bür Deswegen پرتشن کمیٹی راندery اس طرح بہو جن جاگورتی کی قیادت میں مقامے پریس کلپ میں میڈے شلاس مناخرد کی زلے صدر بنداری راملو نے بتایا کہ ایم پی قویتہ کو آنے والے انتخابات میں مکمل تائید و حمایت کر رہے ہیں پارلیمن انتخابات کی اسے میں آج تشریر کا آخری دن رہنے سے آرمو شہر کے ساتھ دیہاتوں میں ٹی آر ایس خائدین افوامی نمائندوں نے زوردار تشریر کیا آرمو شہر میں وارڈوں کی انچارچ وہ کانسلروں نے ہر مکان گھومتے ہوئے کار کے نشان کو ووٹ دے کر قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کے لئے تشریر کے تین وارڈ میں وائس چیرمن لنگا گورد سولہ وارڈ کے کانسلر پندیت پریملو بھاری ریالی سے تشریر کے اور بتایا کہ زلے امپی قویتہ کے دور میں ہوئی ترخی کو افوام دیکھ رہے ہیں گزشتہ کی قائدین صرف رخم کمانے تک محدود تھے دہلے میں آواز اٹھا کر زلے میں فرنس لانے کا سہرہ قویتہ کو حاصل ہے گزشتہ کے حکمرانوں کو ہاتھ نہیں ریال کی پکار آرمو میں لائے قویتہ ہے اس کی ستائش کے خواتین کی ترخی کے لئے بیڑی وظیفے چاہ دلانے کی کوشش کی ہے قویتہ ہے آنے والیندی خوابات میں قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے آرمو حلقی سے ایک لاکھی اکثریت دیکھ کر رہیں گے بتایا یہ پروپرامیں ٹیارس خیادی لرکان کولینی کے افوام موجود تھے موسیقی موسیقی آنے والے پارلیمن انتخابات میں زلے ایمپی قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے آرمو شہر میں تیراوی ووڈ پوچمہ گلی میں پیر کے شام موسیقی چیرمن سواتی سنگھ ببلو مخامی کانسلیر لطاسی مل کر وہ ہر مکان پر تشیر کیے ہر مکان کھومتے ہوئے کار کے نشان کو ووڈ دیکر قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا مطالبہ کیے اسی سلسلے میں رجیتہ رڈی سواتی سنگھ ببلو نے بتایا کہ آنے والے پارلیمن انتخابات میں قویتہ کی کامیابی یقینی ہیں آرمو حلقے سے ایک لاکھ سے زیادہ اکثریت دے کر رہیں گے قویتہ زلے میں کیے ترقیتی کام ہی ان کو بھاری اکثریت دیں گی ایمیلی جیون رڈی کی خیادت میں آرمو حلقے میں ٹی آر ایس خائدین ہر مکان پر تشیر کریں گے یہ پرگرام میں ٹی آر ایس خائدین رامو کولینی کے ارکان یود ارکان نے حصہ لیے باباپور کے امپٹی سی محمد عبدال مویز کی خیادت میں بھیمگل کے چھے دیہاتوں کے مساجد اور انجمن تنظیم المساجد کے ذمہ داروں نے آج دوپہ تین بجے منسٹر آرین بی کے وزیر ویملہ پرشانت ریڈی کی رہائجگاہ پہنچ کر ایک مکتوب پیش کی امپٹی سی محمد عبدال مویز کی خیادت میں بھیمگل کے چھے دیہاتوں کے اہمہ مساجد اور انجمن تنظیم المساجد کے ذمہ داروں نے آج دوپہ تین بجے وزیر آرین بی کے وزیر پرشانت ریڈی کی رہائجگاہ ویلپور پہنچ کر ایک مکتوب پیش کیا جس میں کہا کہ حلقی پارلیمان امیدوار کی قویتہ کو ہم تمام ذمہ داران کمیٹی کی جانب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا خیمتی ووٹ کی قویتہ کی حق میں استعمال کرنے کا فیصلہ کر لی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ گیارہ تاریخ کے دن ہم تمام انجومن تنظیم المساجد کی جانب سے اور ہم تمام دیہاتوں کے مینورٹیز کی جانب سے ہم اپنا خیمتی ووٹ کی قویتہ کی حق میں استعمال کریں گے بھاری اکثرت کے ساتھ کامیاب کریں گے اس موقع پر منسٹر محکی میں آر این بی کے وزیر پرشان فریڈی نے ان تمام کا شکریہ دا کی اس موقع پر چھ دیہاتوں کی ایمہ وزمیداران کمیٹی موجود تھے شہر کو خوبصورت اور ریاستی ترخی صرف امپی قویتہ سے ہی ممکن ہے نوڈا چیرمن پرباکر ریڈی نے بتایا کار کی نشان کو ووٹ ڈے کر امپی قویتہ کو بھاری اکثریہ سے کامیاب کرنے کا مطالبہ کی شہر سبھاشنگر میں نوڈا چیرمن پرباکر ریڈی اور مقامی کورپریٹر وشال نے ریڈی کی خیادت میں امپی قویتہ کی تائید میں الیکشن تشیر کے بعد میں سبھاشنگر سے دھرنا چوک تک بھاری ریالی سے پہنچے امپی قویتہ کی جل سیام میں حاضر ہونے کی بات بتایا کہ نظام آباد میں سڑک کے رائنیج اور شہر کی خوبصورتی صرف امپی قویتہ سے ہی ممکن ہوئی ہے مزید ترخی کریے کار کے نشان کو ہوٹ دی کر امپی قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا مطالبہ کی مزید ترخی کریے کار کے نشان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا مطالبہ کی مزید ترخی کرنے کا مطالبہ کی تیار سکمہ سے ہی ممکن ہے سکس وی ڈیویزن کے کارپریٹر پروشتم نے بتایا شہر میں چھٹویں ڈیویزن کی مقامے کارپریٹر پروشتم کی خیادت میں امپی قویتہ کی تائد میں ونائک نگر میں الیکشن تشرب کے اسی طرح دھرنا چوک پر ہو رہے امپی قویتہ کی جل سیام میں بھاری ریالی سے ونائک نگر سے دھرنا چوک تک پہنچے اسی سلسلے میں کارپریٹر پروشتم نے بتایا کہ امپی قویتہ سہر ریاست کی ترخی ہو رہی ہے آنے والے اندخابات میں کار کے نشان کو ووڈ ڈیگر امپی قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا مطالبہ کیے امپی قویتہ کو بھاری ریالی سے ونائک نگر سے دھرنا چوک تک پہنچے امپی قویتہ اور ٹی آر ایس پارٹی کے امپی مدوار کو ہماری مکمل تائد و حمایت کر رہے ہیں منور کاپو سنگم کی ریاستی صدر کونڈا دیویا نے بتایا ویلپور منڈل مستقی میں وزیر ویملہ پریشانت ریڈی کیمپ آفس میں حلقے کی منور کاپو خائدین سے مل کر میڈے اسلاس میں حصہ لیے ریاستی صدر دیویا تلنگانہ ریاست میں منور کاپو ذات کے دوست و احباب اسی طرح خاص کر بالکونڈا حلقے میں موجود پینتیس ہزار منور کاپو ذات کے رشتے داروں کو نماز کار کرتے ہوئے اسی ماہ کی گیارہ تاریخ کو ہو رہے ہیں امپی الیکشن میں ٹی آر ایس پارٹی امید فار تائد کرنے کی اپیر گئے مانbout موندلک وجود دیویا تلسل تشاید منور کاپو 가운데 نیزر وقت مختلف اسی طرح خاص کر چند تنسل ت 열심히 حلقے کی ٹی آر ایس پارٹی امم ننچ سانسل تشاید اسی طرح خاص کرتے ہیں اسی طرح خاص کریں اسی طرح خاص کرتے ہیں اسی طرح خاص کریں اسی طرح خاص کریں موسیقی 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 آج کی کو ہائی وی ایم پی بلائے پریس میٹ رکھ کر ہیدر آباد چلے کے تنقید کی سب سے زیادہ اینام جی ایس فائل سے مختص کیے پارلیمہ نے حلق نظام آباد بتایا ایم پی قویتہ بہترین پارلیمنٹرین ایوارڈ حاصل کا ناظرے کو باعث فقر کی باتیں بتایا الفی ڈیوڈیوڑ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈπά تو این دوں میں بڈا مسید ہو سکم ینہ علیم لوگ کو خیل целی کری子 کی کسی مک monksہ اومدر دوں میں میرے amusement آج کی بدوننے بڈا طریق مکшееً flattering کے لیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیک تیار محبوت می ردد کر روrocket آبادش فرش بڈاہی ایم پی دوک رب چلی خیلال محببات ق upbeat scars glam stabil ثلاغ... ملونی روے لئے وارنہوں میں آسکار پابلی اٹھائے زیادہ اٹھائے زیادہ دخالی صحابہ چیزامدے ہیں کچھ پاسٹو میں دکھ پاسٹو میں دکھٹو میں اینجا نمائنم ہوتا کئی دکھٹو میں آخرانا راش رو آپ تکاں ترس پارٹی آنواؤ دیکھر چونے ان ننا دیشت کے لئے ترس پارٹی آنواؤ دیکھر چیزت viیر چونے نزام باش چلالو آئید سمچھلالو ان نرمیل دوائی میں لید سملوی این جیشکن انے کام رو بھی کاریکٹر مائل خواتین کی دنیا میں جملہ امپی قویتہ کی تائد کر رہے ہیں غلط تشیر سے بجے پی افوام میں جاری میں بتایا تیس سالہ رام مندر تعمیر کریں گے بتاتے آ رہے ہیں لیکن لیکن الیکشن ہوتی ہی بھول جاتے ہیں پھر مینیفیسٹوں میں رام مندر تعمیر کریں گے بتا رہے ہیں وزیر بیملا پرشاند ریڈی نے بتایا کوئی کتنی ہی باتیں کر لے ٹی آر ایس کو سالہ سیٹ آئیں گے امید ظاہر کیے امپی قویتہ نے بتایا کہ گزشتہ انتخابات میں دیئے تیخونات کو کر کے دکھائے ہیں بتایا ہر حلقے میں ایک لاکھ زمین سیراب کرنے کی کوشش کیے ہیں ہلڈی بوٹ کیلئے کافی کوشش کی بوٹ خائم ہونے تک جدو جہد کریں گے بتایا جکران پڑنی میں ایرپورٹ خائم کرنے کی کوشش کرنے کا تیخون دیے پڑنی میں ایرپورٹ خائم کرنے کی کوشش 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 کرنے تو مطمئنے کی مجھوز شاملہ مجھوز کی ساملا کے ساتھ پیداو۔ تو مطمئنے کی مطمئنئنس کا عملی و چیزیم مجھوز کیا گیا و چیزیز کچھ دائم۔ تو مطمئن سای چیزیم مطمئن capردارتی راشتر مجھوز کی اپنے کی مجھوز کی کتے ہیں۔ تو مطمئن اس تعلیم چند تشکد رائع رہ دائم یک چند تشکد رائع رہا رہی شمس میں قدرار اس کا خشکم بواسست سلامی دائم. بائت خطورتوں یزام بت hole جللس مساً ل Mainlyidan دجارت خطورت میرے ہیں ہارے خداに محضرت عبر کچھ کے قarchy سیدد آئے کٹو۔ اس پار procedر نیوجی کورد vest deserve them. اس کے بعد اک지ل وTraنا میں فر و Democratic ولم نیوجی کورد threaten ضرورت نیو breadth نیوزند شکریہ نیویج کورد Product نظام آباد پارلیمنٹ ہرکے میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بائی ہے اور مہن ہے میں آپ سے آدھبت گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ الیکشن میں تیاریس پارٹی سے میں خوبصائق ہوں اور تیاریس پارٹی کا جس طریقے کا رویہ مسلمان بائیوں سے ہے اس مہا کی گیارہ تاریخ کو ہو رہے پارلیمنٹ انتخابات کو اہددار ہر طرح سے تیار ہو انتخابات میں چاہ انتظامات میں اہددار مشغول ہو گئے انتخابات کو ایک دن کا وقفہ رہنے سے جل از جل انتظامات مکمل کر رہے ہیں آرمور کو چاہیے ای وی ایم وی وی پیٹس مارکٹ یارڈ میں واقع ایمیلیس پوائنٹس روم میں خیم کر کے محفوظ رکھ دئیے پارلیمنٹ مقابلے میں زیادہ امید فار رہنے سے ای وی ایم کس طرح خیم کی اہددار الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جہاں کی وہیں فیکسی خیم کر کے افوام کو جان کر افراہم کر رہے ہیں اسی طرح الیکشن کو ضروری مکمل سامان خیم کرنے میں مختلف محکیموں کی اہددار کوشش کر رہے ہیں کل صبح سے روڈ کی لحاظ سی الیکشن سامان حوالے کر کے عملے کو پلنگ مراکس میں بھیجیں گے اہدداروں نے بتایا اسی سلسلے میں اسسسٹنٹ ریڈورننگ آفیسر سری نوازلو نے بتایا کہ افا مکمل آزدنا و پرسکون ماہل میں ووٹ کے حق کا استعمال کرے کوئی لالچ میں نہ پڑی انتخابات میں زیادہ امید فار رہنے سے بارہ ہی فی ایم خیم کی اس کو کس طرح نزب کرے کئی علاقوں میں فلیکسی خیم کی ہیں کوئی مشکلات نہ ہونے کیلئے انتخابات پورا من قتم ہونے کی طرح ہر ایک شخص تاؤن کرنے کا مطالبہ کی مانا نیجامباد پارلومنٹ کانسینس لونی آرمور اسمبلی سیگمنٹ مطموم EVM مشینس نو اعنی پولین سٹیشن لو اے پار چیداں زروت اندھلو باغங்கا مطموم پنینڈو بیلت یو نیٹس نو يل شیپ لو امرچران زروت يل شیپ انٹے اوکا وائپو آر مریو اوکا وائپو آر مددلہ ویو پیٹ مشین اوٹ دی اوپا وائپو آر مریو اوکا وائپو آر مریو اوپا وائپو آر مریوaj موسم گرمہ میں عوام کی پیاز بجانے آبیدار خانہ خائم کر کے پینے کا پانی رہنا خابر تاریف ہے انرویل کلپ کے خیادت میں آبیدار خانہ کا افتتح کی شہر میں دوبار روڈ پر انرویل کلپ کے خیادت میں آبیدار خانہ خائم کی یہ پروگرام میں مہمان خصوصی سابقہ صدر کوسلیان حصہ لے کر آبیدار خانہ کا افتتح کی اسی سلسلے میں بتایا کہ انرویل کلپ سماجی خدمتی پروگرامز میں آگے رہنا بہت بڑی بات ہے موسم گرمہ میں عوام کی پیاز بجانے کے لیے آبیدار خانہ خائم کرنا خابر تاریف کی باتیں بتایا اسی سلسلے میں انرویل کے عوام نمائندوں کی ستائش کی یہ پروگرام میں صدر اور سیکریفری نائنا سبیدار شیلچہ راؤ اور دگر نہیں سالیے مینرل وارٹر بھوٹ سٹارٹ جیشی نمی اکڑا ما سینئر میمبر میسیس کاؤسلے گار پالچے سنچی اکڑا چلی ویندرم نو ادھ گھاٹ نو جیشی رو سو اندر کی پڑو سمر لے اندر کی نیل انٹے چالا مکھے موس سو اندر کو اکڑا میموس مینرل وارٹر انو امین اکڑا جیشتو نم پروائید جیش آج مندی پیٹ منڈل مستقر میں راج شکر سابقہ نائب سرپنچ کی خیادت میں ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے ہر مکان میں تشریر کے حصے میں ہر مکان جا کر کیسی آج شروع کے بھلایس کی مات بیان کرتے ہوئے اپنے ووٹ ایمپی قویتہ کو ڈال کر بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا مطالبہ کیے یہ پروگرام میں عوام سے زبردست تاہید ملی ہے زائفوں نے بتایا کہ ہمارے ووٹ کار کے نشان کو ڈال کر ایمپی قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے بتایا اس میں کنویری ساگر نے بتایا کہ گزیستہ کی حکومتیں عوامی بھلائی میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں لیکن کیسی آر حکومت میں عوام کو کئی بھلائیس کی مات دے رہے ہیں زائفوں کو پنچن اور شادی مبارک رائیتوبندو رائیتوبیما جیسے کئی بھلائیس کی مات عوام کو دے رہے ہیں اسی بار بھی عوام کیسی آر کے ساتھ ہیں ایمپی قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے بتایا یہ پروگرام میں سابقہ وارڈ میمبر پاشا اور سابقہ نایپ سرپنچ راجشکر سابقہ وارڈ ارکان کنویری ساگر اور دوسری تھیارس ارکان نے حصہ لیے سابقہ وارڈ اکثریت سے کامیاب کریں گے بتایا سابقہ وارڈ اکثریت سے کامیاب کریں گے بتایا سابقہ وارڈ اکثریت سے کامیاب کریں گے بتایا کانگریس پارٹی میدان میں دکھائیں نہیں دے رہی ہیں بی جی پی کی چھوٹ دوسری بار شاید ہوئی ہے وہ تنخیط کے غریبوں کو وظیفی چاہت ڈبل بیٹروں مکانات ملیں گے ملازمتوں کے فراہمے کے لیے آئی ٹی حب خائم کر رہے ہیں شگر فیکٹری بھی آ رہے ہیں نو سو کروڑ سے زیادہ ترقیتی کام کیے ہیں بتایا گزشتہ کانگریس ایمپی مدویاش کی ہائیوے کا نام ہی لائے ہیں دہلی میں رہنے پر فوجیوں کی طرح رہیں گے ٹی آر ایس پارٹی سیکیولر پارٹی ہے وی جی پی کانگریس میچ فکسنگ کر لیے ہیں انہوں نے واضح کی عوام کے لیے کام کرنے والی پارٹی کو کامیاب کرنے پر مزید ترقی ہوگی بتایا گلابی جھنڈا ہی شری راما رکشا ہے آنے والے انتخابات میں کار کے نشان کو ووٹ دیکھ ایمپی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا مطالبہ کیے پی آر ایس پارٹی ایک سیکیولر پارٹی ہے ہم مسید کو بھی پیسے دیتے مندر کو بھی پیسے دیتے چچ کو بھی پیسے دیتے گردوارا کو بھی پیسے دیتے ہم چاہتے ہیں کہ سارے مذہب ملجل کے رہے آج پھرکا پرس شکتیا فاسسٹ شکتیا آ کے تیلنگانہ کو جدہ کرنے کا کوشش کر رہے تیلنگانہ میں الگ الگ طریقے سے ہمیں ڈیوائڈ کرنے کا کوشش ہو رہی میں ہمارے مائنارٹی بھائے بہنوں سے اتنا ہی گزارش کرتی ہوں کہ ان کے جال میں مت آئی ہے آج کانگریس پارٹی کا جو آڈنی ہے کانگریس پارٹی کا جو کینڈیٹ ہے وہ قائد فرار ہو گیا میدان میں نہیں ہے انہوں اور بی جے پی اور کانگریس کا میچ فکسنگ ہو گیا جتنے بھی کانگریس والے ہیں بی جے پی کو ووٹ ڈال رہے کرتے ہیں تو میں آپ سے اتنا ہی ریکویس کرنا چاہتی ہوں آپ ہمارے ووٹ کو مت توڑیے ایسے پارٹی کو ووٹ دیجئے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے صرف چناؤں کے وقت نہیں ہمیشہ ٹیوریس پارٹی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے آج آپ جانتے ہیں کہ پورے ستر سال کے حکومت میں اپنے آنگرہ پردیش میں صرف بارہ مائنارٹی سکول کھولے تھے لیکن تیلنگانہ ریاست بننے کے بعد صرف تین سال میں دو ساو چے آج ریزیڈنشل سکول کھولے گئے پورے تیلنگانہ ریاست بننے کے بعد اور پچاس ہزار سے زیادہ ہمارے بچے اور بچیا اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں آپ سے اتنا ہی پوچھنا چاہتی ہوں نیزمائین اٹھونٹی ابھیورودی کو سم پنجے سے والن پراجل کو سم پنجے سے ٹیٹھونٹی پارٹی لن گیل پیچ کنٹے انکہ موندگ بھائی انکہ پنجے سے آؤں کا شموند زہر آباد ایمپی بی بی پارٹیل کو بھاری اکسریہ سے کامیاب کرے ایمپی ٹی سی سجادہ نے مطالبہ کیے کار کے نشان کو ووٹ ڈے کر بھاری اکسریہ سے کامیاب کرنے کی التجا کیے مدنور منڈل ایمپی ٹی سجادہ کی خیادت میں الیکشن تشیر کیے کامن روزکار مزدروں کے پاس جا کر کار کو ووٹ ڈین کی التجا کیے بعد میں سابقہ سرپنچ نظام الدین نے تشیر کر کے بتایا ایمپی بی بی پارٹیل پارلی مانین ہلکے کی ترقی کے لیے بہت کوشش کیے ہیں آنے والے پارلی مانین دیخوابات میں کار کے نشان کو ووٹ ڈے کر ایمپی بی بی پارٹیل کو بھاری اکسریہ سے کامیاب کرنے کا مطالبہ کیے یہ پرگرام میں سوشل ورکرز بشیر نے حصہ لیے ت Lö Keran دنے والے پ پارلی euch دینے والے پارٹی ... کامیاب کرو مجھسٹا حکومتوں کی وجہ سے شہر ترخی نہیں کیا صرف ٹی آر ایس پارٹی سے ہی شہر کی ترخی ممکن ہے ٹی آر ایس لیڈر دیویندر ریڈی نے بتایا شہر میں چودہ ویر ڈیویزن کے کورپریٹر لطا دیویندر ریڈی اور ٹی آر ایس لیڈر دیویندر ریڈی کی خیادت میں ایم پی قویتہ کی تائید میں الیکشن تشکی بعد میں دھرنا چوک پر ہو رہے قویتہ کی جل سیام پر بھاری ریالی سے کوٹ گلی سے دھرنا چوک تک پہنچے اسی سلسلے میں بتایا کہ ایم پی قویتہ سے ہی ریاست کی ترقی ممکن ہے مزید طلاقہ کرنے کے لیے کار کے نشان کو ہوت دکر ایم پی قویتہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا مطالبہ کیے ایم پی قویتہ کی تائید میں الیکشن تشکی انتخابات ایک تاریخ ہے نظامباد پارلیمانی مقام ساتھ اسمبلی حلق جار تک پھیلا ہوا ہے ان میں سیگمنٹ پاس نظامباد زلے تمام میں دوسرا جگتیال ہے نظامباد کے اس سیگمنٹ میں ایک ہزار دو سو بہتر جگتیال زلے تمام میں پانسہ سولہ پلین مراکس میں انتخابات ہو رہے ہیں ایم پی موائنے میں سات سو پچاس افراد تک بیل ای سی آئی ایم انجینئر تیکنیکی تاؤن دیئے ان میں تقریباً چار سو فراد پلین ختم ہونے تک رہیں گے مشینوں میں رکاوٹ کا مسئلہ پیدا ہونے پر صحیح کرتے ہوئے یہ وقت پر موجود رہیں گے اہدیداروں نے بتایا ابھی تک انتخابات میں دس پلین مراکس ملا کر ایک سیکٹر آفیسر رہتے تھے اب پانچ میں ایک آفیسر مقرر کی ان کے ساتھ انجینئر بھی رہیں گے ایم پی موائنہ ختم ہو گیا جملہ ستائیس ہزار پیلٹ یونٹس آئے انیس ہزار مشینوں کو نظم آباد تیار رکھے آٹھ ہزار چکتیال کو بیجی ہیں ان کو وہاں سمبل ہلقی چات کی مراکس کو منتخل کرنا مکمل ہوا ہے وہاں سے دس تاریخ کو پلین مراکس منتخل کریں گے اس کو بھاری تعداد میں سواریوں کو تیار کر رہے ہیں نظم آباد زلی تمام میں ساتھ آسنبل ہلقی چات کو آن سو چالیس چکتیال زلی تمام میں دو کو دو سو پچیتر تک استعمال کر رہے ہیں ان میں آٹی سی کے ساتھ خانگی مینی بسوں میں ملازمین بل انجینئرز ویب کاؤسٹنگ ڈیوٹی میں حصہ لیے باہر ٹرائبل آئی ٹی طلبہ کو منتخل کر رہے ہیں ایویم منتخلی میں ٹاٹا ایسی کو استعمال کر رہے ہیں بھاری خرش رہنے کی دوران الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں چودہ کروڑ روپیے مقتص کی ہے معلوم ہوتا ہے دوسرے محلے کی فنڈز بھی مقتص کرنے کی اطلاع ہے روشن ٹوی کا نانداز چھوڑے سے سفر میں خابل یاد اقوال آپ کے لئے ظاہری خوبصورتی میں کسی کا کوئی کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ باطن خوبصورت ہو دل صاف اور سوچ مصبت ہو یہی اصل خوبصورتی ہے اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہیں ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے ایک اچھی زندگی وہ ہے جس میں مسکراہتیں زیادہ ہوں خواب بڑے ہوں کوشش بھرپور ہو خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر ہو اور اس کی شکر گزاری ہو اس کے علاوہ اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں ڈھاپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے آج جنہیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں میرا وہ وقت زائے نہیں ہوتا جس وقت میں دوسروں کی خوشی کی وجہ بنتا ہوں ٹوٹے ہوئے دل کو کبھی جوڑ کر دیکھو نیکی یہ مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں علم کم تر چیز ہے اور کردار بڑی چیز ہے مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والا با اخلاق اور مو پر بولنے والا بتمیز لگتا ہے افتدام سے کب نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرکھے پر آنے والے پارلیمان انتخابات میں زلے ایمپی قویتہ کو بھاری اکثر سے کامیاب کریں گے آرمورے ملے جیوین ریڈی کی اہلیا رجتہ ریڈی ایمپی قویتہ کی طائق میں وزیر ویرملا پرشانت ریڈی کی ارکان خاندھان ویلپور منڈل مستقی میں تشریر پرگرام کیے پانچ سال میں کوئی جھگری وہ مخالفت نہیں ہے اسلاس کا بائی کارڈ بھی نہیں کیا اسلاس تمام پورا منڈ رہے جملہ نظام آباد ملنسپل کارپریشن ریاست کی تمام میونسپالگیوں کو مثال پھیڑی ہے نظام آباد اربنے میرے پی کالا کرشکپتہ آج نندی پیٹ مستقی میں گھر گر جا کر رائے دہندوں سے مل کر ایمپی کے لیے ٹی آئیس کی جانب سے امید فار قویتہ کی حق میں اپنے ووڈ کا استعمال کرنے کا مطالبہ کیے آج کے لیے فرحال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ